ان کو پیش کرتا ہے اور وہ ہے ٹینشن فکر ہر انسان جو ہے وہ فکر میں ہوتا ہے ٹینشن میں ہوتا ہے تو اس لیے میرے دل میں یہ آیا کہ جب یہ نیا سال ابھی شروع ہوگا ہے ابھی اس کا یہ میرے خیال میں دوسرا سنڈے ہے تو اس میں میں آپ کے سام محاطب ہو سکوں اور خدا کے کلام میں سے آپ کو بتا سکوں کہ جب ہم ٹینشن میں ہوتے ہیں جب ہم فکر میں ہوتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے میرے ساتھ قناب مقلس بھولیے پلوس رسول کا خط فلیپیوں کی کلیسیوں کے نام اس کا چوتھا باپ اور اس کی چھٹی آئیت آج کی ہماری مرگزی آئیت ہوگی پلوس رسول کا خط فلیپیوں کی کلیسیوں کے نام اس کا چوتھا باپ اس کی چھٹی آئیت اگر کسی نے نکال لیا ہے اگر کوئی پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے تو پلیس کلام مقدس میں یوں برکوم ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں کلام حق کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ہمت کی برکت ہو امین یہ شکریہ پاسر صاحب جیسا کہ ابھی ہم نے اس خوبصورت آئیت کو جو خدا کے کلام میں ہے جو خدا کے رسول نے پلوس رسول جو رسولہ میں سب سے چھوٹا تھا اور جس نے یہ اقرار بھی کیا تھا کہ گویا میں دھوڑے دنوں کی پدائش ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی رسول میں اسی رسول نے سب سے زیادہ مسیح رسول کا خام کیا خدمت کا کام کیا باگر مقدس میں بھی سب سے زیادہ اسی کے خطوط ہیں اور اسی کے کلام میں ہم نے آج کی آئیت سنی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان فکر میں ہے لیکن ہم نے کلام مقدس میں سنا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو کسی بات کی فکر نہ کرو کسی بات میں ہر وہ بات آ جاتی ہے جس کی آپ فکر اس میں آپ کے روزگار کی بھی آ جاتی ہے اس کے اپنے گھر میں اگر ایک ایک کے مشکل پریشانی ہے بیماری ہے وہ یہ اور مسئلہ مسائل ہے ہر مسئلے مسائل اس بات میں آ جاتے ہیں کسی بات کی فکر نہ کرو جب ہمیں خدا کے کلام میں یہ ملتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو اس کے آگے ہمیں یہ بھی بتایا جیا ہے طریقہ بھی بتایا جیا ہے اگر ہم فکر نہ کریں تو آگے ہم نے گھر نہ کیا ہے میرے ساتھ آگے دیکھیں کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں بلکہ ہر ایک بات میں یہاں یہ تو نے لکھا صرف خوشی کے موقع پر یہاں یہ تو نے لکھا کہ یہ شادی پہ آیا شکر گزاری کریں تабھی لیکن یہاں لکھا ہے ہر ایک بات میں ہر بات آ جاتی ہے اگر ہم خوشی میں ہیں اگر ہم غم میں ہیں اگر ہم مصیبت میں ہیں اگر ہم پریشانی میں ہیں اگر ہم کسی بسرے مسائل میں بھی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہر ایک بات میں تمہاری درخواست دیں ہر ایک بات میں ہماری درخواست دیں ہم سب کی درخواست دیں یہ صرف میرے لیے یا پادری صحبان کے لیے یا بشپ صحبان کے لیے یا ایلڈر صحبان کے لیے یا پرستار بھائیوں کے لیے یا اور جو جج میں خدمت کرتے ہیں ان کے لیے نہیں لیہا بلکہ ہر ایک کے لیے لیہا ہے کہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستے دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ کس کے ساتھ ہے؟ دعا اور منت یعنی کہ ہم نے اپنی درخواست رکھنی ہے دعا اور منت کے ساتھ شکر گزاری کے ساتھ کس کے آگے پیش کی جائیں؟ خدا کے سامنے پیش کی جائیں کس کے سامنے پیش کی جائیں؟ خدا کے سامنے پیش کی جائیں جس کو ہماری فکر ہے جس نے ہماری خاطر یہ پلان اور منصوبہ بنایا تاکہ وہ اپنے پیارے بیٹے اپنے دوتے بیٹے مسیح یوسف کو اس دنیا میں بھیج سکے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بات میں فکر نہ کریں میرے ساتھ دیکھیں ضبوروں میں سے ضبور چھالیس جو اکثر ہم گاتے بھی ہیں جو ہم گاتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہاں کیا ہے خدا اپنے پاس ہم میں جو لکھا ہے خدا ہماری بنا اور خود ہوتا ہے مسیبت میں مفتد مددگار اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں خواہ زمین اُلٹ جائے کتنی بڑی بات لکھی ہے خواہ زمین اُلٹ جائے اُلٹ کا مطلب یہ ہے مثال کے طور پر ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے جب ہم اس کو اُلٹا دیں گے ہر چیز نیچے گر جائے گی اسی طرح اگر زمین اُلٹ جائے پھر بھی ہمیں فکر نہیں کرنی کیونکہ ہمارا بچانے والا یہ ہوا خدا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں اور پہاڑ سمندر کی تہے میں ڈال دیے جائے کتنی زبردست بات لکھی ہے پہاڑ پہاڑ اتنے بڑے ہوتے ہیں ان کو اگر سمندر کی تہے میں بھی ڈال دیے جائے تو پھر بھی ہم نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی خواہ اس کا پانی شور مچائے اور موجھ در ہوا اور مہار اس کی تگیانی سے ہل جائے تو پھر بھی ہمیں فکر نہیں کرنی کیونکہ ہماری پناہ کون ہے زندہ خدا ہماری چھپنے کی جگہ کون ہے زندہ خدا ہمیں سبادہ کون ہے یہہوہ خدا ہمیں ہر موسکر پہنشانی سے کون بچاتا ہے یہہوہ پاک خدا آگے ہم دیکھتے ہیں یہ سایہ میں بھی ہمارے لیے کیا پرگام ہے یہ سایہ اکتالیس بات اور اس کی دس آئد نکالیں اس میں ہم دیکھیں گے کہ آج ہمارے لیے خدا ان کے پاک لام میں سے میرے سایہ نکالیں یہ سایہ دس بات اور اس کی آر سوری فورٹی ون بات اس کی دس آئد تُو مت ڈر خدا ان کے زندہ پاک لام میں کیا لکھا ہے تُو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں کتنی زبردست بات لکھی ہے پہلے ہم نے پڑھا اگر پہاڑ جو ہیں وہ کہاں چلے جائیں سمندر کی دہمی اگر کیا ہو جائے زمین اُلٹ جائے ابھی اس کا جواب ہمیں یہاں مل رہا ہے تُو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں وڑا وڈر فول حراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور مکشوں گا ہمیں زور کون مکشے گا یہاں آخ خدا یقین میں یقین تیری مدد کروں گا یقین تیری مدد کروں گا ایک تو بات یہ یقین اور یہ یقین صحیح لفظ نکلا ہے یقین ہر حال میں تیری کیا کروں گا مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا کتنی زبردست بات دیکھی ہے اپنی صداقت کے دہنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا جب اس نے کہا ہے فکر نہ کر تو وہ ہمیں آگے بتاتا بھی ہے کہ میں کہاں کہاں آپ لوگوں کو سنبھالوں گا میرے ساتھ ایک اور بہت آنکا میں پہلا خطرز اور اس کا پانچ باب اور اس کی ساتھوی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ یہ ہوا پاک خودا اور مسیح یسو ہمیں جہاں سکھاتے ہیں پہلا پترز اس کا پانچ باب اور اس کی ساتھوی آیت خداوں کے زدہ اور زدگی بخش کلام میں یوں مرگوم ہے اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو اور اپنی ساری فکر کس پر ڈال دو یہ ہوا پاک خدا پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے اس کو کس کی فکر ہے میری فکر ہے آپ کی فکر ہے اس لیے ہمیں جتنی بھی پریشانی ہیں جتنی بھی فکریں ہیں جتنی بھی ٹینشن ہیں وہ کس پہ لات دیری ہے یہ ہوا پاک خدا پر تو وہی ہمارے سمالے گا وہی ہماری فکر کرے گا کیونکہ اس نے کہا ہے نا دھر اس کو ہماری فکر ہے ہم اسی میں اور آگے دیکھیں گے کہ یہ ہڈا میں ہمارے لیے خدا کا کیا پغام ہے میرے ساتھ نکالیں پہلے ہم دیکھیں گے یشوہ میں یشوہ کی کتاب اس کو پہلا باب اس کی نو آیت میں ہم دیکھیں گے ہمارے لیے زدہ اور زدگی بہش کلام میں کیا مرگوز کلام میں کیا مرگوز ہے کیا لکھا ہوا ہے ٹھیک بھر صاحب اگر آپ نے نکال لیا تو پلیس پڑھنے میں مدد کریں کلام مقدس میں یوں مرگوز ہے کیا میں میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور ہونس را رد خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو کیونکہ خدا من تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا آگے آمین تینکیو جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا کتنی زبردست بات اس پر خدا کے پاکلام میں ابھی ہم نے سنی ہے جہاں جہاں تو جائے میں تیرے ساتھ رہوں گا ایک گیت بھی ہم سے رمگاتے ہیں جہاں بھی میں جاؤں اور ایک اور ہم گیت جاتے ہیں میں جتھے جہاں یسوبرے نال نالے جو ہم نے خدا کے پاکلام میں بھی سنا ہے جہاں بھی بکتو جائے میں تیرے ساتھ ہوں کتنی زبردست بات ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو تو ہمیں وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جہاں بھی تو جائے جہاں میں آپ اگر جنگ پہ جا رہے ہیں اگر آپ کسی خوشی میں جا رہے ہیں اگر آپ کسی غمی میں جا رہے ہیں آپ جہاں بھی جاؤگے وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی عام در آفت میں بدد کر اس کی عام در آفت میں افاظت کر کیونکہ اس کو ہماری فکر ہے کتنی زبردست بات ہے کتنا زبردست خدا ہے میرا خدا اور آپ کا خدا جو ہمیں ہر وقت سمالتا ہے میرے ساتھ ایک اور آلا نکالیں یہ خدا دی کتاب اس کا چودہ باب اور اس کی ستائیسویں آیت میں ہم دیکھیں گے یہ خدا چودہ باب اس کی ستائیسویں آیت میں اور ہم کے سیدار زندگی بات کلاب میں یہ لکھا ہے میں تمہیں اتمنان دیے جاتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دیل نہ گھبرائے اور نہ ڈھرے ہمارا دیل نہ گھبرائے اور نہ ڈھرے جس طرح دنیا ہمیں دسلی دیتی ہے ویسے نہیں میرا یہ ہوا پا خدا دسلی ہمیں دیتا بلکہ اس کا دسلی دینے کا انداز اور ہے وہ تو ہم جہاں جہاں بھی جائے ہمارے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ ابھی ہم نے اس کے زندگی ویقلام میں سے یہ سنا ہے اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے تم نہ ڈھرے اور تیرا دیل نہ گھبرائے کیونکہ یہ لکھا ہے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہے ایک اور ہم حوالہ دیکھتے ہیں اور یہ حوالہ آج کا ہوتا ہے ہمارا آخری حوالہ ہو مدی میں ہم دیکھتے ہیں جب ہمارے وہ ساتھ ہے جب ہماری وہ فکر کرتا ہے تو ہمیں بھی کچھ وہ حکم دیتا ہے اور وہ حکم ہم دیکھیں گے کہ کونسا حکم ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہمارا ساتھ دیتا ہے مدی لزول کی بار فضل لکھے گئی انجیل اور اس کا اٹھائیس حباب اور اس کی بیس وی آئید جو آخری آئید ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حکم کیا دیتا ہے اور ان کو یہ تلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ان کو ہم نے کیا تلیم دینی ہے ان سابوں باتوں پر عمل کریں جن کا کس نے حکم دیا ہے مسیح یسو نے جن کا عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو دنیا کے آخر تک اگر ہم ان کو تلیم دیں گے جو مسیح یسو نے حکم دیا ہے ان باتوں پر عمل کریں کہ تو تب ہی وہ دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہے اگر ہم ان کو تلیم نہیں دیں گے ان کو اس کو حکم بارے میں نہیں بتائیں گے اور مسیح یسو کی پہچان ان کو نہیں دیں گے تو ہماری فکر بھی نہیں کرے گا وہ ہمارے ساتھ ساتھ نہیں چلے گا لیکن اگر ہم ان لوگ کو پھر وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور اس کے باقلام میں لکھا ہے تو جان دینے تک وفادار رہے تو میں تمہیں زندگی کا دھا پچ دوں گا کتنی زبردست بات ہے لیکن اس بات کو پانے کے لیے ہمیں کب تک وفادار رہنے کی ضرورت ہے آخر تک جان دینے تک جب تک ہم روح زمین پر ہیں ہمیں وفادار رہنے کی ضرورت ہے تب ہی وہ ہماری فکر کرے گا آپ کو پتہ ہے ایک میں آپ کو مساب دیتا ہوں بائبل میں سے ابراہام کی جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے جا رہا تھا ہو سکتا ہے وہ بیچ میں تھوڑا بہت فکر مند ہو لیکن وہ فکر مند نہیں تھا اگر میری جگہ پہ اس کی جگہ پہ میں ہوتا یا آپ میں سے کوئی ہوتا ہم نے ضرورت فکر مند ہونا تھا کہ اتنے عرصہ کے بعد مجھے بیٹا ملا ہے اس کو بھی میں کربان کرنے جا رہا ہوں لیکن اس کو فکر نہیں تھی کیونکہ اس کا ایمان کس پہ تھا یہوہ خدا کے اوپر وہ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں کتنی سبردست بات ہے ایک اور میں آپ کو مسال دینا چاہتا ہوں اس کے بعد میں اپنے سرمن کو کلوز کرنے کی طرف آنگا ایک مسال دنیاوی مسال ہے پہلے بھی یہ مسال میں نے دی ہے ایک بادشاہ کی مسال ایک بادشاہ نے اپنے محل میں یہ منازی کروائی اس نے کہا کہ تین وزیروں کو میرے پاس بھیجو اور ان کو ایک ایک تھیلہ دے دو تین وزیر اس کے پاس آئے اپنے ایک ایک تھیلے کے ساتھ اور جو تھیلے کے ساتھ آئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ان تینوں کو باگ میں بھیج دو اور تینوں جو ہیں وہ فروٹ جمع کریں وزیر بڑے خوش باگ میں چلے گئے تینوں میں تین قسم کے وزیر تھے ایک جو وزیر اچھا تھا فرما مردار تھا اس نے کہا کہ بادشاہ کا حکم ہے وہ ستہ بادشاہ جو ہے وہ تھیلے کو چیک کرے فروٹ کو کھائے اس نے فروٹ جو ہے وہ اچھے اچھے اور خوبصورت فروٹ سے پھر لیا اور دوسرا جو تھا وہ تھوڑا سا کام کے اور تھا اس نے کیا کیا کہ تھوڑے کچھے پکے اور تھوڑے گلے سڑے بھی اور تھوڑے ہچھے بھی یعنی کہ ہر قسم کے فروٹ نے تھیلے دویجے پھر لیا اس نے یہی سوچا کہ تھیلہ پر آ رہا یہ بادشاہ نے کی پتہ چیک کر میں نہیں کرنا اس کے بعد تیسرے کی باری آئی تیسرا انتہائی نکمہ اور کام چھوڑ شخص تھا اس نے سوچا بادشاہ اتنا بڑا ہے اس کے پاس اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے اس نے سوچا کہ میں جو ہے وہ جگار لگا تھا ہوں میں جو تھیلہ ہے اس کو گھاس پھوس اور پتوں سے بھار لیتا ہوں اس نے کون سا کھول کے دیکھ لیے اور اس کے بعد کیا کیا وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے ایسا ہوا کہ بادشاہ نے واقعی وہ تھیلے نہ کھولے بلکہ یہ حکم دے دیا کہ ان تینوں کو ایک دور دراز جیل ہے جہاں صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور روچنی بھی نہیں ہے کھانے پینے کی بھی چیزیں نہیں ہیں وہاں تینوں کو بند کر دو تھیلو سمیت تھیلو سمیت کیا ہوا وہ جیل میں بند ہوگی جو پہلا تھا اس کی باری آئی اس نے دیکھ اس نے بھی جو اس کے پاس اچھے فروٹ سے پہلے وہ کھائے اس کے پاس گلے سلد فروٹ کھاتا رہا اور وہ بیمار ہو گیا اس نے مشکل سے اپنا مہینہ پورا کاری لیا اب آگی تیسرے نکھٹو کی اور جگاڑی وزیر کی جس نے جگاڑ لگایا کہ میں صرف تھیلہ پارنامہ جب اس کی باری آئی تو اس نے پانچ سات دن تو مشکل میں گزار لیے کیونکہ انسان جو ہے روڈی اور پانی کے بغیر پانچ سات دن کار ڈیلنے کیوں باری سات دن اس نے نکال لیے اس کے بعد کیا ہوا وہ مر گیا ابھی میں اس کی تمثیل آپ کو تشریح کرتا ہوا آپ کے سامنے بادشاہ کون ہے ادابا اور باغ کیا ہے یہ زمین اور ہم کیا ہیں وزیر ہیں ہمیں اس دنیا میں اس باغ میں بھیجا گیا ہے اپنے اپنے تھیلے کے ساتھ اس تھیلے میں ہم نے کیا جمع کرنا ہے فروٹ کیا ہیں فروٹ ہمارے عمال ہیں جو ہم ساتھ لے جائیں گے اگر ہمارے عمال اچھے ہوئے تو ہم کیا کریں گے اپنی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہمیں ملے گی وہ ہم حاصل کر سکیں گے جس کا اس میں وعدہ کیا گیا ہے جان دینے تک وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تائی دوں گا اور وہی ہوگا اور ہم کیا کریں گے وہاں پر پہنچ جائیں گے جہاں پر دانتوں کا بیسنا ہوگا جہاں پر ہم موت کو بھی مانگیں گے اور موت ہمیں نہیں ملے گی اور جہاں پر اتنی تفش ہوگی آگ تو جلدی ہوگی مصوس ہوگی لیکن وہ آگ کبھی ختم نہیں ہوتی اور جہاں پر اور جو ابلیس کے لیے اور اس کے لوگوں کے لیے جگہ تیار کی گئی ہے اور وہاں پر وہی لوگ آئیں گے جو دنیا میں اچھے عمال سے اپنے تھیلے کو نہیں بھریں گے اور آج کا ہمارا یہ بغام ہے یہ جو دنیا میں ہمیں صدقی بھلی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اپنے تھیلوں کو اچھے عمالوں سے بھر لیں تو تب ہی وہ ہماری فکر کرے گا تو تب ہی وہ ہمیں اپنے ساتھ تخت میں بٹھائے گا تو تب ہی وہ ہمیں زدگی کا تعاید دے گا تو تب ہی ہم اس برے کے نفت امیر شخص اور غریب لازر کی کہانی کا آپ بتا ہی ہے کہ اس کی زندگی کیسی حسائش بری تھی امیر کی اور غریب لازر جو تھا اس کے دروازے پر آ گیا ہو سکتا ہے وہ سارا اپنا معلوم سباب ختم کر چکا ہو اس کے پاس دوائی کے لیے بھی پیسے نہ ہو اور کسی نے اٹھا کے اس کو امیر شخص کے دروازے پر ڈال دیا تاکہ یہاں پر آتے جاتے وہ امیر شخص اسے دیکھے ہو سکتا ہے انہوں تھوڑے بہت پیسے دے اور اس کے میز میں سے جو ٹکرے کرتے تھے اسے وہ گزارہ کرتا تھا اور یہاں تک کہ کتے بھی اس کے نصور جھاٹ دے تھے کتنی اس نے عذیت حاصل کی لیکن اس کی فگر کور کرنے والا تھا میرا اور آپ کا یہ ہوا پاک خدا کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو اس نے اپنے تھیلے کو اچھے مالوں سے بھرا تھا اور دونوں شخص بھار گئے اس کے بعد امیر شخص کہاں گیا آپ کو پتہ ہے اور وہاں اس نے کیا دیکھا کہ وہ باب ابراہام کی گود میں ہے اس نے درہاز کی باب ابراہام سے کہ اس کو کہو گریب لازر کو اس نے پہچان لیا دور سے کیونکہ وہاں سے ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے لیکن درمیان میں بہت بڑا کھڈا ہے ہم اس پار نہیں جا سکیں گے کیونکہ وہاں پر دھو دھاری دلوار کا بہرا ہوگا اور کھڈے کو ہم کراس نہیں کر سکیں گے اس لئے اس نے کہا باب ابراہام سے درخاز کی اس کو کہ اپنی انگلی کا سراب ہو کر میری زبان پر نکھ دے لیکن باب ابراہام نے کیا کہا کہ ہمارے درمیان بہت بڑا گھڑا ہے اس نے اپنے حصے کے دکھ دنیا میں سہ لیے ہیں اگر آپ غریب ہیں اگر آپ کسی مشکل میں ہیں اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ اپنی فکر اس پر رات دو یقیناً وہ آپ کو آپ کے لیے وہ مکان تیار کرنے کے لیے کیا ہے کیونکہ اس نے کہا ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں کہہ دیتا میرا ایمان ہے کہ آج کا جو بھی میں نے کلام کا بیچ ہویا ہے وہ آپ سب کی زدگیوں اور جتنے لوگ مجھے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ان کی زدگیوں میں بھی گہر اثر کرے گا آمین